کوشش کیا کرو اپنے دو مڑے ہیں نا یارے تاکہ شکر دیں یہ تندر نہ شکری نہ آنے حالا میں اس حوالے سے روز نئے امتحان میں بڑھتا ہوں ہر روز نمہ کارو ایک نئے ہر روز نمہ لوگ کو ایک نئے اندر پھر ایک نمی لڑا ہی لگ جندی ہے اسی بڑا اکھا پھڑ پھڑ کے بنے آن دہ وہ پھر کٹا کھول جندہ اندر آن پھر نمیاں خوشان جاگ بندی ہیں برحال اللہ میں معافی کر دیں لیکن وہ مرد کر اندر تھا جس نے حضرت جی بھرا ملا چھوڑا حضرت میں ایک دن نہ جون کی دوپیر تھی میں زور کی نماز پڑ کے آیا تو ایمی نظر پڑی تو حضرت بالکل اکیلے بیٹھے تھے تو میں نکالا ہے وہی وہی اوری کر لئی نہیں کوئی یار دی گا اللہ یہ بابے بڑے ان کا دل کرتا ہے حضرت کو اس طرح کہے جسے یار کی بندیں کریں اندے کوئی نہیں کوئی منڈا لینہ آنڈا ہے کوئی گڑی لینہ آنڈا ہے کوئی پلات لینہ آنڈا ہے کوئی پیہ ڈبل کرانا آنڈا ہے یہ بڑے دکھے ہیں ان کے دل بڑے دکھے ہیں یہ سارا دن بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کوئی تو آئے جیدن یار دی گا اللہ میرے دادا پیرو مرشید اکیم عبدالعیرامت اللہ میں نے اکثر دیکھنا کہ کوئی مجھ ایسا دنیا دار آنا تو حضرت کو غصہ چڑھ جانا جیسے حضرت کا دل کرنا کے جائے بس ہے تو کوئی مولوی آنا کو قادری صاحب آنے کوئی آف صاحب آنے کوئی چشتی صاحب آنے تو حضرت نے خوش ہو جانا میں نے ایک دن عرض کی میں حضرت یہ مولوی آنڈے نے تے بڑے خوش ہونے تے میرے ارگے آجندے انہیں دنیا دار تے بڑا غصہ کر دے فرما لیا کہ یار مولوی آنڈے آیا تاں خوش ہوننا انہوں مولوی آیا کوئی آر دیگا لے کوئی آر دیگا لے انہیں پھر منوی آئی کڑا ہے نہیں جیتے ہیں تے دعا کر چڑھو پھر انہوں مولوی آیا کوئی آر دیگا لے تو میں میٹھا میری نظر پڑ گئی میں چلا گیا حضرت تو آپ کو پتا جی جون کی دوپیر اور اور قبرستان میں حضرت کا تو پہلے پسینہ بیٹھ رہا تھا تھوڑی دیر بعد میرا بھی بیانہ شروع ہو گیا تو یہ بات ہے سن دوہزار کو دو تین کی تو میری اہمی نظر پڑی تو حضرت کے گھر کا نا ونڈو ایسی چال رہا تھا تب یہ والا نہیں تھا جو موجودہ یہ ایسی شکل اکتیار کر چکے نا کہ دیوار موری کر کے تار وہ بار ٹنگے ایدھا پکھا نہیں وہ جو دیوار میں لگتا تھا ونڈو ایسی جس کو کہتے ہیں وہ حضرت کا چال رہا تھا اور اس کی آواز آ رہی تھی اچھی کہا تھا وہ میری اہمی دل میں خیال آیا میں نے کہا یاد یہ بابیوں رہنے کی کیتا ہے کہ ڈائی آکھ ٹھنڈا کمرہ آنے تو بابیوں رہی چھڑ گئے کہتے ہیں کبرستان بیٹھے پھر امتیان بھی بڑا جی سامنے ہی کار ہے یہ سردیاں آنی ہیں آنڈیاں آنی ہیں تو بابیوں رہنے ہی دروی آدھان دا ہونے سامنے کار ہوئے کے بیڈوی آدھان دا ہونے تو بابیوں رہی کتے میں رہنے آنکھ تو کہتے ہیں کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سار کنٹرول میں رکھو کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو اور کسی اللہ والے کی مجلس میں جاؤ تو پھر خیالوں کو کنٹرول میں رکھو کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ دیا لیکن خود جواب نہیں دیا مجھے کو توجہ اس طرح کی کی کہ وہ میری زبان پہ بات آگی جو دل میں سوچا تھا میں نے حضرت کو کہہ دیا آپ نے پھر سوال کا جواب نہیں دیا میرے سوال میں سے سوال نکالا وہ میرے فرمانے لگے مولوی جی یہ دھنڈا کمرہ میں نے ویاد کرنا دے بھی ہو یہ دسوں ہیں اٹھنڈا کمرہ چھاٹ گیا آنا کتے رہے تو اس کے جواب کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا کوئی ضروری نہیں سب کو اس کا جواب آتا ہے میں نے اس کی حضرت اتقابرستان چیئے آنا ہے تو انہوں کو فرمان لگے چار مونڈے ہیں تھے جوانا ہی میں آپ پہ یہ آگیا چار مونڈے ہیں تھے جوانا ہی میں آپ پہ یہ آگیا حضرت سے بہت کچھ سیکھا حضرت نے بہت کچھ اتا کیا اور میں جاتے جاتے آپ کو اتنا ضرور کہنا چاہوں گا اللہ آپ کو اور دے اور دے اور دے اور میں اتنی سردی میں اتنی دور سے چل کے آپ کو یہ بھی نہیں کہنے آئے کہ سارے قبرستان چلیے نہ یہ میرے نبیرہ اسلام کی تعلیم ہے بس جاتے جاتے ذرت آپ کو اتنا ضرور کہوں گا جانک مرضی رو لاہور رو سیالکوٹ رو کراچی رو اسلام آمباد رو جرمنی رو سفیزر لینڈ رو ڈینمارک رو ناروے رو نیو یارک رو بس کبھی قبرستان کو بھولنا نہ خرابی تب بھی ہوگی جب قبرستان بھول لے ہوگی خرابی تب بھی ہوگی کبھی نہ بھولنا بڑا اچھا وقت گزرے گا اس لیے بابا صاحب نے کہا تھا کوئی بن گیا رونک پکھیاں دیں کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا کوئی پلیا نازتے نخریاں مینچے کوئی ریت گرمتے تھل چلیا کوئی پل گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد آل چلیا یار فریدہ پیچھے سب مسافر نہیں کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا کوئی مانے کوئی نہ مانے کیونکہ حضرت ہمارا بڑا لوگوں سے با ہے شیطان نے بڑی بڑی گولیاں دے رکھی ہیں لوگوں کو وہ لوگ بڑے مزے سے نہ ان گولیوں کو چوس رہے ہیں گولی تو پھر گولی ہوتی ہے آج موکی گل موکی گولی تو گولی ہوتی ہے مثال کے طور پر تقریباً حضرت جی لوگوں کو شیطان نے یہ گولی دے رکھی ہے کیا اسی کر لینی جناب ساری دنیا خراب جذہو ہوئے گا حساب و دوے اکلام اللہ حضرت جی کیمرا لگا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں تک بات جائے کبھی مزاق میں بھی یہ بات نہ کہنا کیسے علماء کا فتوہ ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے اللہ کی بندو ہمیں تو ایک ایسا ہے چھو تھانے بلالے ہم تو اس کو نہیں دیکھ سکتے اس کے سامنے ماری ڈانگیں اس سے ترہاں کامتی ہیں تو ہم اللہ کو دیکھ رہیں گے کیونکہ یہ بہار شریعت میں مسئلہ لکھا ہے جس لئے اللہ کی عذاب کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا ابھی مزاق میں بھی یہ نہ بولنا بلکہ وہی کہنا جو محمد بخص صاحب نے کہا تھا آپ فرماتے ہیں ادل کریں تے تھڑھڑ کمن اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے ادل کریں تے تھڑھڑ کمن اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے